اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں آر پریمت آسا سٹیڈیم کے پریکٹس سیشن میں اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پریکٹس نیٹس میں باری لے رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس وقت اس کے بیٹرز اور بولرز ایون فیلڈرز جو ہے وہ ڈریلز کر رہے ہیں بیٹسمن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بابر آزم افتخار احمد عبداللہ شفیق ساؤ شکیل امام علاق ان سب نے بلے بازی کی ہے حصہ بنتا ہے ٹیم کا کیونکہ آگا سلمان جو ہے اگر ہم ان کا آپ کو پتہ ہیں تو ان کی آنکھ کے نیچے بھی ان کو چارٹ آنکے لگی ہے اور ان کا جو فیس ہے وہ بلی طرح سے ہرٹ ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف سویپ کھیلتے ہوئے سپینر کو جب اٹیمٹ کیا تو سیدھا بال جو ان کے مو پر لگی ہے اور ناک سے بھی ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی اب ان کی جو شمولیت ہے وہ کل کے لیے ڈاؤٹفول ہے اور میرا خیال سے شاید پاکستان جو ہے ان کو ریسٹ کروائے گا یہاں پر عبداللہ اور ساؤ شکیل دونوں جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ساؤ شکیل جو ہے ان کی لائک فر لائک ریپلیسمنٹ بن سکتے ہیں کہ ساؤ باولنگ بھی کروا لیتے ہیں اور پاکستان چاہے گا کہ ایک دو آورز اگر ڈالنے پڑے کسی پارٹ ٹائم آل راؤنڈر کو تو ساؤ شکیل وہ ڈال سکے اس کے علاوہ بابر آزم نے بھی بلے بازی کی ہے امام الحق نے بھی کی ہے بہت کانفیڈنٹ نظر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کل پاکستان کا کومبینیشن ہے اس میں زمان خان کا اضافہ ہو گیا ہے زمان خان پہنچ چکے ہیں یہاں پر زمان خان نے بالنگ بھی کی ہے ایک خوشائن بات ہے کہ حریص راؤف اور شاہین شاہ فریدی نے مل کر ان کو موٹیویٹ کی ہے ان کو گائیڈ کی ہے اور ساتھ مورنے مورکل بھی ان کو جو بولنگ کوچ ہے وہ بھی گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ کہاں پر آپ نے گیند بازی کرنی ہے کہاں پر نہیں کرنی دیتھ اوورز کے وہ سپیشلسٹ ہیں دیتھ اوورز کے سپیشلسٹ مانے جاتے ہیں سپیشلی آخری اوور کے اور زمان خان کی انکلوجن جو ہے وہ کل almost جو ہے وہ حتمی ہے یقینی بن چکی ہوئے کیونکہ وہ ریپلیس کر سکتے ہیں نسیم شاہ کو نسیم جو ہے ہمیں یہاں پر کئی نظر نہیں آ رہے تو ہم عظیم کریں کہ نسیم شاہد وطن واپس چلے گئے یا ہوتیل میں ابھی جانے والے کیونکہ اب وہ ایشیا کپ کے سکورڈ کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے ان کو پرمننٹلی جو ہے وہ ریپلیس کی ہے زمان خان نے اور کل شانواز دھانی بھی یہاں لینڈ کر رہے ہیں ان کا ویزا آ چکا ہے ان کی کل کی جو ہے وہ فلائٹ ہے وہ بھی کلومبو میں آ جائیں گے اب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر حریس راوف کمپلیٹلی رول ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نظر تو آ رہے ہیں وہ جوتی پہن کیا ہمیں لگ نہیں رہا کے بالنگ کرنے والے ہیں بلکل بھی صرف یہاں پر شہین کے ساتھ بات کر رہے ہیں زمان کے ساتھ وسیم جونئر کے ساتھ فہیم کے ساتھ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں پانی وغیرہ جیسے ٹویلتھ مین پلاتا ہے وہ کر رہے ہیں ٹیم مین کا رول ادا کر رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ان کو رول آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے انڈیا کے ساتھ کل کا میٹ جیت کے سر لنکا سے تو کیا حریس راوف کو رسک کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ ان کو رسک کرتے ہیں تو شاید آپ ورلڈ کپ سے پہلے ایک رسک لیں گے کہ اپنا جو فرنٹ لائن پیسر ہے جو کہ اس وقت جوائنٹ لیڈنگ وکیٹ ٹیکر جا رہے ہیں نو وکیٹس کے ساتھ اس شیئے کپ میں اس کو آپ رسک کریں گے پھر ورلڈ کپ سے پہلے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن یہاں پر حریس راوف ابھی موجود ہے ان کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا کتے اور وہ سکورڈ کا حصہ ہے لیکن نسیم شاہ رول آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں سلمان علی آگا بھی یہاں پر موجود ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا فخر زمان فخر زمان ہمیں سلو لیفٹ آم بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انیوزیل سے چیز ہے لیکن وہ بالنگ کرواتے ہیں آپ نے شاید ان کو فرس پرس کرکٹ میں بھی دیکھا ہوگا وہ بالنگ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دونت جو اولا لگی ہے جو سری لنکا کا سپنر ہے اس نے پانچ آؤٹ کیے انڈیا کے سلو لیفٹ آم سپن سے اگر کل پچ اسسٹنٹس دے گی سپنرز کو تو ہو سکتا ہے محمد نواز نہیں کھیلتے اگر تو فخر زمان سے بالنگ بھی کروائی جائے لیکن کیا فخر کی سپورٹ جو ہے وہ سکیور ہے کیا انہوں نے بیٹنگ کے ساتھ اپنی جو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ ہے اس کو کیا ارن کیا ہے انہوں نے یا نہیں کیا یہ تو کل پتا چلے گا اب تک پاکستان نے پلائنگ 11 کا علان نہیں کیا نوملی ایک دن پہلے ہر میت سے پہلے پاکستان پلائنگ 11 کا علان کرتا ہے ابھی تک علان نہیں ہوا انٹرسٹنگ ہے کیا علان ابھی ہوگا یا ٹوس پہ ہوگا اور کون سے پلائرز کل شامل ہوں گے ٹیم میں